مولانا صاحب اس ریڈیو میں کیا فرما رہے ہیں؟ ریڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں نبی ریشتاب صاحب نے اشار کرمایا قربے قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے ہم نے حدیث پاک پڑی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا معنی ہے کہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے تو انہوں نے فرمایا ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت تو جس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹا یا نہیں اور واقعی آج تو کفریہ کلمات کا علم نہیں لوگوں کے پاس بہت سینسٹیم مسئلہ ہے یہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ بھئی کلمات کفر کون کون سے ہیں یہ نہ ہو کہ کہیں ایسے جنگلے ہم بولیں کئی جنگلے تو بہت قوم ہیں مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو دوسری نے کہا فلان جگہ رہتا ہوں اوہ خدا دے پچھاورے خدا کے پچھاورے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو فکر کفر ایسا بندہ کہنے والا کافر ہو جاتے ہیں تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گپتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے ہیں اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے زہم میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہے ہیں تو فرمایا کہ مرد اور مرد قربے قیامت میں اپنی بیویوں سے جنا کریں گے ایک صورت تو یہ ہے یہ کفریہ کلمہ بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا خامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور دوسری صورت دوسری صورت دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس اور یہ تو ہر گھر کی آج بات نظر آتی ہے اب ان آرگومنٹس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے کنائے کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق کا نہیں بولا لیکن بات ایسی کر دی کہ جس کا مفہوم طلاق والا ہوتا ہے اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے کہ غصے میں کہہ دیتے ہیں چلی جا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد اس قسم کے الفاظ کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تُو میری بیوی نہیں ہے اور آج تو یہ معاملہ ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں ہو بھی جاتی ہے پتہ بھی ہے دونوں کو مگر بدنامی ہو جائے گی پھر ایک دوسر کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں چنانچہ ہمیں ایسے لوگ ملے پانچ وقت کا نمازی تحجد پڑھنے والا سب نیکی کرنے والا خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے آٹھ سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں ویسے میں نے غصے میں دی تھی میں نے کہا کبھی کسی نے بیوی کو خوش ہو کے طلاق دی دیتا تو غصے میں ہی ہے نا یہ کیا بات ہوئی کہ غصے میں دی تھی پھر اطلاق تو ہو گئی او جی پھر بعد میں ہم نے سوچا وہ بھی نیک ہے میں بھی نیک ہوں بدنامی ہو جائے گی بچے خراب ہو جائیں گے تو بس پھر ہم نے پھر ہی کٹھا رہنا شروع کر دیا نہ خان نہ رشتداروں کو پتا نہ علماء سے پوچھا پھر میں ہم ہی کٹھا رہ رہے ہیں ایک گھر ایک کمرے میں اب بتائیں زنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا قربان جائیں او سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر چودہ سو سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قربے قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے آج اس بات کی ضرورت ہے ہم دین کو پڑھیں دین کو سمجھیں دین کو سیکھیں تاکہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین جزا کرنا ہے